ایک تو رب تعالیٰ کی پرووربیل کرسی ہے جس کا ذکر آیت کرسی میں ہے کہ وہ پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہیں وہ رب تعالیٰ کی اومنی پریزنس اور رب تعالیٰ کی قدرت جو محیط ہے سب چیزوں پر اس کو پرووربیلی اس نے ایکسپلین کیا ہے ایک رب تعالیٰ کی ورچول نشست ہے جہاں بیٹھ کے شب محراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ رب تعالیٰ نے گفتگو کی تھی کہ ورچول اللہ پر کہاں ہیں ہم ازان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وہ مقام محمود وہ بھی عرش پر ہے وہ جو رب تعالیٰ کی ورچول نشست ہے اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک لہریں مارتا ہوا سمندر دکھائی دیتا ہے وہ نور کا سمندر ہے اس میں سے جو نہریں نکلی ہیں انہی نہروں میں سے رب تعالیٰ نے علم کی نہریں نکالی ہیں اور ان کی تعداد ایٹیون تھاوزنٹ ہیں یہ انسانوں کے لیے رب تعالیٰ نے اس علم کو عطا کر دیا انسانوں کو کہ انسان چاہیں تو انہیں حاصل کر لیں یہ اور بات ہے کہ انسان علم کی زیادتی سے بھٹک جاتا ہے تو علم کی زیادتی بھی انسان کو باز کر بھٹکا دیتی ہے وہیں پر انسان کا گائیڈ اس کے کام آتا ہے یہ جو اخصر و بیشتر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بیعت بڑی ضروری ہے کسی مرشد کا ہونا بڑا ضروری ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مرشد معلوم نہیں کیا چیز ہے وہ کیسی معورائی قوتوں کا مالک ہے اور معاذ اللہ اگر ہم اس کے ساتھ منسلک ہو گئے وہ ہماری حفاظت کرے گا تو ہمیں ہر مسئیبت سے بجائے رکھے گا ایسا کچھ نہیں ہے مرشد بھی میری اور آپ کی طرح کا ایک انسان ہے جو اللہ کا اترا ہی محتاج ہے جتنے ہم وہ اس چیز پر قادر نہیں ہیں کہ وہ اپنی کمر پر بیٹھی بھی مکھی بھی اڑا سکے وہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اپنی حفاظت کے لیے وہ محتاج ہے رب تعالیٰ کا تو وہ کسی کی حفاظت کیا کرے گا ہاں اس کو جہاں ایج حاصل ہے مجھ پر اور آپ پر وہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے اللہ نے اسے علم اتا کیا ہے اللہ نے اسے علم اتا کیا ہے علم اتا کیا ہے علم اتا کیا ہے علم اتا کیا ہے